ایزا سعید صاحب ابھی دیوہ نے بڑی دلچسپ بات کی اور بھٹی صاحب نے بھی کچھ اس کا ایک دوسرا پہلو دکھایا آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کتنا اہم ہے یا کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا کہ ججز آپس میں مل کر کام کریں آلسو یہ جو سوال اٹھتا ہے عدلیہ سے متعلق سہولتکاری عدلیہ سے متعلق جانبداری یہاں پر کتنا صادق آتے ہیں اور آگے جا کر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس بڑی بڑھ جاتی ہے علینا بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے یہ ہسٹوریکلی سہولتکاری کرتی رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے واقف نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو تاریخی دن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تاریخی دن ہے کہ ایک سیاہ دور جو ہے ختم ہو گیا مثال کے طور پہ جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت پیش کیا اور جسٹس منیر کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جنرل ایوب خان کا پہلا جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا عدلیہ نے اس روز سے اپنے کام کا آغاز کیا پھر جنرل ایوب خان کے بعد جسٹس انوارو لگ تھے پانچ جولائی نائنٹی سیمٹی سیون ہوا تو عدلیہ نے اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا دوسرا جسٹرین دور تھا جنرل جاول لگ کا کیونکہ یا یا خان تو کانٹینیوٹی میں آ رہے تھے تیسرا دور تھا جنرل جاول لگ کا جب ایک بار پھر آئین کے اوپر تالہ آزمائی کی گئی اور پورے آئین کو ڈسٹ بین کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کی گئی اس وقت کی جو انتخاب منتخب حکومتی اس پر قبضہ کر دیا گیا اور اس وقت چیف جسٹس تھے جسٹس ارشاد حسن جنہوں نے اس سارے غیر آئینی کام کو ویلیڈیٹ کیا اور اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا اور ساری چیزوں کی سہولت کاری کی یہ میرے اور آپ کے سامنے یہ تمام جو جج ہیں جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو ان کا دور سیاترین دور نہیں ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ایک سال کا جو دور ہے وہ سیاترین دور ہے مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کیسے ایک بات دوسری بات قاضی فائز عیسیٰ اس عدالت کے سربراہ تھے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات کے اوپر بہت سارے یا ان کے کنڈکٹ کے اوپر بہت سارے سوال کیے جا سکتے لیکن اگر ہم غیر جانبدار ہو کر ان کے کنڈکٹ کا جائزہ لیں تو دو تین چیزیں ان کی بڑی پازیٹیو ہیں اور کچھ چیزیں ان کے خلاف بھی جاتی ہیں میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان سے آغاز کرتا ہوں میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پاکستان کی حالیہ عدالتی تاریخ کے پہلے جج تھے یا شاید واحد جج ہیں جنہوں نے اپنے ادارے کے احترام کو تو ملوز خاطر رکھا لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو پارلیمنٹ کا ادارہ ہے وہ عدلیہ سے بڑا ادارہ ہے کیونکہ عدلیہ نے جنم لیا ہے پارلیمنٹ کے بطن سے اور یہ لڑائی جو شروع کی گئی یہ پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دور سے یہ لڑائی شروع ہوئی یہ شروع کرائی گئی کہ نہیں عدلیہ اہم ہے آپ دیکھئے کہ جنرل جاولک کے دور میں آٹھویں جو ترمیم ہوئی اور اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے جنرل جاولک نے عدلیہ کے اندر بھی تقسیم پیدا کرنے کے لیے جو واقعی شریع عدالت قائم کر دی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کے آئین میں چیزیں کلئر کٹ لکھی ہوئی ہیں پھر اسلامی نظریاتی کانسل قائم کر دی تاکہ یہ چیزیں تقسیم در تقسیم رہیں اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جنرل جاولک نائنٹی ایٹی ایٹ کو ان کا تیارہ کریش ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو اسٹابلشمنٹ آتی ہے وہ عدلیہ کو ساتھ ملاتی ہے شروع میں ففٹی ایٹ ٹو بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی تھی پریزیڈنٹ کو ساتھ ملاتی ہے عدلیہ کو ساتھ ملاتی ہے حکومتیں فارق کر دیتی ہے معاملہ عدلیہ کے پاس جاتا ہے عدلیہ اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے بلکل ٹھیک فارق کیا پھر یہ پنگ پاؤنگ چلتا رہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آٹھویں ترمیم اس کو فارق کر دیا جاتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جاتا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیا جو دور آیا جل مشرف کے دور کے بعد اس میں ججز جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے واپس افتخار چودری صاحب کی جو مومنٹ تھی اس کے صورت میں افتخار چودری صاحب کو غیر آئینی طریقے سے فارق کیا گیا وہ کھڑے ہوئے جس کی پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا لیکن افتخار چودری وہی افتخار چودری تھے جنہوں نے جل مشرف کا غیر آئینی الف پی سیو کا الف لیا تھا لیکن افتخار چودری کو جب حمایت ملی اور وہ جاتے رہے اپنی نوکری بحال کرنے کے لیے جل مشرف کے جو پرنسپل سیکٹری تھے تارک عزیز ان کے پاس بھی چلے گئے جب وہ معذول تھے باہر عدلیہ کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور افتخار چودری صاحب اندر بیٹھ کے ڈیلیں کر رہے تھے اور سوئل ٹو سے افتخار چودری صاحب کے دور کو ہم میڈیا والوں نے بھی بڑا بڑا چڑھا کر پیش کیا اور ہائی لیٹ کیا ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جب انہوں نے منتخب وزراء آزم کی تظلیل کی منتخب پارلیمنٹ کی تظلیل کی پارلیمنٹ قانون بناتی تھی یہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے پھر ان کے ساتھ ہوتے تھے جسس رم دے اور ان کا پورا ایک گروپ ہوتا تھا جو کہ بیٹھ کے یہاں پر انہوں نے اپنی ایک الگ حکومت بنائی ہوتی تھی وہ ایگزیکٹیو کے کاموں میں اس طرح سے دخل اندازی کرتے تھے کہ آئی جیز کو بلالیتے تھے اور آئی جیز کو بیٹھ کے خود حکم دیا کرتے تھے چیف جو سیکٹریز ہیں ان کو بلالیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے آئی جیز کو اور پولیس والوں کو بتایا کرتے تھے کہ انویسٹیگیشن اس طرح کریں پوری بھرپور طریقے سے مداخلت اور وہ افتخار کی جو ہے اعزاز پر اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت ساری وائلیشنز ہوئیں جسٹس کھوسا ہوں پھر بندیال صاحب تک لیکن مجھے یہ بتائے موجودہ دور میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ ریلیونس اس کی کیا سمجھتے ہیں میں وہی بات لمبی ہوگی ایک لائن کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں تو دیکھئے اس وقت افتخار چودری صاحب کی عدالت سے جو عدالت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ ان گلوو تھی اس وقت جنرل کیانی تھے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ ہینڈ ان گلوو تھے افتخار چودری صاحب کی عدالت سے اور تھرو آؤٹ اس کے بعد سے ساکب نصار صاحب تک ہم نے دیکھا کہ وہ جو عدلیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ ان گلوو رہی ہے ساکب نصار صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو عمر اطاب اندیال آئے تو اس وقت پولرائزیشن شروع ہو گئی تھی پولرائزیشن شروع ہو گئی تھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا ایک پرو گروپ بن گیا اور ایک ان کا انٹی گروپ بن گیا سر اب تو موجودہ حالات میں تو آپ کو پتہ ہے نا ججز آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمبیٹ میں مداخلت ہو رہی ہے ہمیں بتایا جا رہے کیسے ہماری سرویلنس ہو رہی ہے یہ سب کچھ آیا علینا جو عدلیہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے وہ اتنی غلط بات نہیں ہے وہ کرتی رہی ہے اور وہ کرتی رہی ہے اور ہمارے پاس اس بات کے شواہد موجود ہے اب معاملہ کیا ہے کہ اس سارے معاملے کو حل آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ حل کریں گے دو بنیادی چیزوں کے ساتھ نمبر ون آپ کی مورل سٹینڈنگ کہ آپ مورلی سٹانگ فٹنگ پہ کھڑے ہیں اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ ہے باہمی یونٹی کیا ہماری عدلیہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یونٹی ہو سکی تو آنسر ہے نہیں جو ان کے اوپر ایک الزام ویلڈ لگ سکتا ہے لیکن اس کے ذمہ دار وہ اکیلے نہیں ہے پھر باقی ججز بھی ان کے ساتھ ہیں کیسے ہم کسی ایک بندے کو یورو اور ویلن بناتے ہیں لیکن ہمیں ٹوٹل چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایک بات دوسری بات یونٹی تو نہیں ہو سکی دوسری بات کہ جو جج صاحبان ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر الزام لگاتے رہے پھر ان میں سے بعض جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے رابطے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے کچھ نے استیفے دے دیئے کیوں دے دیئے استیفے مقابلہ کیوں نہیں کیا دو وجہ تھی ایک یہ تھی کہ ان کی مورل گراؤنڈ ٹھیک نہیں تھی ان کے جو بیک یارڈز تھے ان میں بہت بڑے بڑے سوال تھے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا بڑے بڑے سراخ تھے سام کی ٹرم چلی بھی بڑے نا سام کہہ لیتے ہیں ہم آج کل چھیک ہے بزراب باسم بلکل بلکل